اسلام علیکم دعا اور توبہ کے خبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں بھائی نے سوال کیا کہ دعا اور توبہ کے خبول ہونے کی نشانیاں کیا ہیں تو دیکھیں پہلے دعا لے لکھا دعا کے خبول ہونے کی تین شکلیں حدیث میں آتی دعا تین شکلوں میں خبول ہوتی ہے تین شکلیں ایک علامت ایک میں پتا چلیں گی دو میں علامت پتا نہیں چلتی دعا خبول کرنے کے دیکھا ہے تو یہ کی علامتیں ہیں باقی دعا علامتیں پتہ نہیں چلتے شکلیں تین ہیں لیکن پہلی شکل دعا خبول ہونے کی ہے جو مانگا وہ مل جاتا ہے تو آپ نے جو مانگا مل گیا یہ علامت ہے کہ آپ نے جو مانگا مل گیا دعا خبول ہوئی جو مانگا مل جاتا ہے یہ پہلی شکل دعا خبول ہونے کی ہے یہ علامت بھی ہے کہ دعا آپ کی خبول ہوگی دوسرے چیز جو علامت تو نہیں ہے لیکن یہ خبول ہونے کی ایک شکل ہے وہ یہ ہے جو مانگا وہ خبر نہیں ہوا لیکن اس کے برابر ایک مصیبت اللہ نے ٹاک دی ابھی سمجھے والا بندہ سمجھ جائے تو ٹھیک منا ناشکرہ بندہ تو روتا ہی رہنگا کہ مجھے یہ نہیں ملا مجھے یہ نہیں ملا دعا کی خبر ہونے کی پہلی شکل یہ ہے صورت یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا یہ تو پتا چلا علامت بھی ہوگی کہ آپ نے جو مانگا تھا مل گیا دوسری علامت جس میں دوسری کنڈیشن دعا خبر ہونے کی دوسری شکل یہ ہے جو مانگا وہ نہیں ملا اس کے برابر کسی مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا اس کو بھی آپ علامت بھی لے سکتے ہیں مصیبت الگتابیس ہو سکتے ہیں میں نے یہ مانگا تھا چل الحمدللہ اللہ نے مصیبت آئی یہ دوسری علامت بھی بول سکتے ہیں یا آپ یہ علامت نہیں بھی سمجھتے ہیں دوسری شکل ہے اور تیسری دعا خبر ہونے کی شکل کیا مانو آپ کو روزے خائمت بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا اپنے نام عمل لکھیں گا تو کہیں گا یہ 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 اور نیکی تو میں نے کبھی کی نہیں دنیا میں لیکن نام عمل میں لکھی ہیں تو بندے سے کہا جائیں گا یہ وہ دعائیں تھی تیرے تو تو کیا کرتا تھا دعائیں تو خبر نہیں ہی بدلے میں آج نام عمل میں عجر دے دیا گیا بندہ کہیں گا ہائے افسوس کاش میری دنیا میں کوئی دعا خبر نہ ہوگی جو بدلے ملیں گے نا وہ اتنے ہیلی اور زیادہ ہوں گے کہ بندہ بلے گا کوئی خبول نہ ہو سیدے چل جاتا تو علامت تو ایک ہی ہے جو مانگا وہ مل گیا باقی شکلیں تین ہیں خبول ہونے کی جو مانگا مل گیا جو مانگا وہ نہیں میرا اس کے برابہ ایسا کہ آدمی اولاد مانگ رہا اولاد مانگ رہا اولاد نہیں مانگ رہا لیکن ہو سکتا اللہ وہ دعا نہیں سنکے اولاد کے بدلے اس کی زندگی اس کو دیتے جا رہا ہے اس کو مصیبت سے ہٹاتے جائے ہوتا ایسا سمجھیا اور تیسرا آخرت نے بجھلا یہ تین شکلیں ہیں اور ایک علامت یہ ہے کہ خبول اب توبہ خبول ہوگی اس کی علامت کا ہے کہ بھئی آدمی کی کیا نشانی ہے کہ پتا چلے ہاں ہاں توبہ خبول ہوگی توبہ خبول ہونے والے کی پہلی نشانی اور علامت یہ ہوں گی کہ اس کی توبہ اللہ نے خبول کر لی وہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں دور آئیں سمجھیا یہ توبہ تو نسوہ تھی جب اس نے مانگی تو اس نے condition پورے کیا رب العزت بھی جب بندے نے condition پورے کیا تو رب بھی اپنا بدلہ اپنا وعدہ پورا کر لی تہن انسان کے لئے condition کیا ہے گلتی سے گناہ کر لیا گناہ پہ اسرار نہیں کیا گناہ ہوگئے تو فاران توبہ کر لیا تو آپ نے وہ کام کر لیا اور گناہ ہوا تو آپس repeat نہیں کیا تو آپ نے توبہ کی دوبارہ وہ گناہ نہیں کیا تو آپ نے condition پوری کی توبہ کی تو رب العزت جب آپ بندے نے کنڈیشن پوری کی تو اللہ کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ بندے کو وہ دے جس کا اس نے وعدہ کیا تو آپ کی اور میری سچی توبہ کی علامت نہیں ہوں گی وہ گناہ انشاءاللہ ہم دوبارہ نہیں کریں حالانکہ ہم سے گناہ موت تک ہوتے رہیں گے وہ گناہ وہ پٹیکلر گناہ اب نہیں ہوں گا سمجھا کسی کو جھڑک کے بات کر دیا تھا اللہ میرے سے غلط ہوئی اس سے بھی معافی مانگا پھر آئندہ جھڑک کے بات کرنا آپ نے چھوڑ دیا یہ تھی آپ کی توبہ اور خبول ہوئی اس لئے کہ جب بندے نے شرف پوری کی تو اللہ بھی اپنے طرف سے جو وعدہ کیا پورا کرے لیکن ان تمام معاملات میں ایک بات ضروری ہے یعنی دعاوں کا معاملہ ہو چاہے توبہ اختفار کا ہے کسی مسئلے کا معاملہ ہو توحید پرست ہونا اور سنت کے مطابق عمل کرنا خالص نیت سے یہ کنڈیشن ہر جگہ لاغو ہے بائی ڈیفالٹ توحید پرست ہونا سنت کے مطابق عمل کیا ہونا اور اخلاص کے ساتھ ہونا یہ کنڈیشن بائی ڈیفالٹ لاغو ہوتے ہر چیز میں یاد رکھیے سمجھا تو پھر توبہ تو پھر دعا تو پھر ساری چیزیں خبول ہوتی یاد رکھیے نماز ہوتا سب یہ بات دہن میں ہمیشہ یاد رکھتے تو بہر یاد تو اگر یہ ہم نے دوبارہ نہ کیا تو سمجھ جائیے ہماری توبہ خبول ہی اللہ تعالی کی کیونکہ ہم نے کنڈیشن پوری کی رب العزت کی پھر اپنے طرف سے وعدہ کیا اور اپنا وعدہ پورا کرتا ہے کہ بندوں کو معاف کرتا ہے جب بندے اس کے مطابق اس کے کہے کے مطابق برے عمال کو چھوڑ دیتے ہیں دعا خبول ہونے کی بات یہ ہے کہ جب ہو جاتی ہی پتا چلتا ہے اور توبہ کی علامت یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ وہ گناہوں کو دوبارہ آنے پر کسی نے ایک سوال کیا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا